دوستو ہر دن ایک نیا دن ہے ایک نئی شروعات ہے لیکن صبح اٹھتے ہی ہمارے چاروں طرف جو میڈیا ہے نیوز پیپرز یا ٹی وی یا ریڈیو ہمیں نیگٹیو جانکاری نیگٹیو نیوز اور نیگٹیو اپینین سے جیسے گھیر لیتی ہیں and it is a pain in the brain don't you think لیکن نیوز پیپر پڑھنا تو ہماری زندگی کی ایک عادت بن چکی ہے اور اس عادت سے چھوٹکارہ پانا تو بھائی ہے بہت مشکل ہے پھر بھی ہم لوگ یہاں ان نیگٹیو وشہوں پر چرچہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہمارا ادیش ہے کہ ایک پوزیٹیو سوچ لانا to spread that positive vibe amongst us so shall we start trying to do that good namaste namaste everybody آپ سب کو بہت بہت سواغت ہے to this most positive show on india television vivekananda answers i am your host and dost jain triplani اور ہمارے ساتھ موجود ہیں swami vivekananda's most loving young battalions اور دوسری طرف ہیں ہمارے honoured guest swami nikhilishwaranandji secretary ramakrishna mission barodra جو ہمیں صحیح دشاہ دکھانے میں مدد کریں گے he will be guiding us onto the right track maharajji welcome to our show ویسے میں یہ بتا دوں کی swami vivekananda جی کی ایک سو پچاسویں سالگیرہ کو آج کل پورے دیش پہ منایا جا رہا ہے and we are privileged to have this show at this perfect time دوستو دیکھیں آپ اس دیش کا بھاوشیا ہے being the future representatives of this beautiful country of us ہم آپ کی سوچ اور آپ کے دیچاروں کا سممان کرتے ہیں اور آج شروعات کے موقع پہ negative سے positive بننے کی امید لے کے یہ پروگرام شروع کرتے ہیں اوکے with your permission آج ہم بات کریں گے negative thinking اور negative کام کے ایک دوسری کے اوپر پربھاو کے بارے میں چاروں طرف کے اتنے negative issues کیا ہمارے مند میں negative پربھاو بڑھا دیتے ہیں what do you think hello jen sir پرنام مہارا جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے روز مررے کی زندگی میں ہم بہت سارے negative issues کو دیکھتے ہیں جس کا پربھاو ہمارے اوپر پڑتا ہے and at the end of the day ہم بھی depressed ہو جاتے ہیں دھیرے دھیرے ہم بھی negative ہونا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان سارے کے سارے negativity کا reason کیا ہے بہت اچھی بات کہی بات یہ ہے کہ بہار کے واترانڈ کا تو ہمارے من پر اثر پڑے گا ہی سوابھاوک ہے دوسری بات ہے کہ ہم لوگوں نے سویم نے بھی اپنے جیون کے لکش کو بھولا دیا ہے اب یدی آپ کو acid کو neutralize کرنا ہے تو اس کے alkali ڈالنا پڑے گا ہے نا اسی پرکار سے negativity کو دور کرنے کا ایک ماتر اوپہ ہے positivity لانا there is no other way out آپ east کی طرف جائیں گے west will fall behind پوروکی طرف جائیں گے پشیم اپنے آپ چھوٹ جائے گا negativity کی بات ہی چھوڑ دو positivity بھی جائے جاؤ سوامی جی نے یہی کہا تھا strength is life weakness is death strength is life weakness is death تو ابھی آپ strength کے بارے میں سوچیں گے weakness اپنے آپ دور ہو جائے گی پر آپ میں ویک ہوں میں ویک ہوں میں ویک ہوں تو اور ویک ہو جاؤ گے تو سب سے پہلے ہمارے you are world کو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ بہادر بنو نیڈر بنو سمجھ سے آئے گی اس کا سامنا کرو اس کے لیے میں آپ کو بہت اچھی سوری سناتا ہوں سوامی ویبیکانن جی جب پریوراجک روپ میں گھوم رہے تھے سارے بھارت ورش میں امریکہ جانے کے پہلی کی بات ہے تو جب بنارس گئے تو وارا نسی میں وہاں درگا دیوی کے مندر سے باہر نکل رہے تھے آچانک کچھ بندر بڑے بڑے کالی موو والے جن کو ہم حنوماں کہتے ہیں وہ ان کی پیچھے پڑ گئے اب سوامی جی کیا کرتے سوامی جی ڈڑ گئے وہ بھاگنے لگ گئے آگے سوامی جی بھاگ رہے ہیں اور پیچھے بندر بھاگ رہے ہیں اب دوڑتے دوڑتے سوامی جی تھک گئے ایک طرف تعلاب تھا دوسری طرف دیوال تھی دوسری کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں اسی سمیں ایک گرد سنیاسی نے ان کو جوڑ سے چلا کر کے کہا اے دوڑو مٹ بندر کا سامنا کرو جائے سا ہی سوامی جی نے سنا وہ رک گئے رک گئے اور پھر ان کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی انہوں نے واپس دیکھا اور لاتھی کو ایسا گھومیا سب بندر بھگ گئے اور سوامی جی نے کہا بعد میں نیو آک کے اپنے لیکچن میں کہا تھا that day I learned one of the greatest lessons of my life what is that face the brutes بندروں کا سامنا کرو کتھنا ہی آئے گی جیوان میں بہا دیر پر سامنا کرو یدی آپ دروگے تو کتھنا ہی آپ کے پیچھے پی جگھومے گی سمسے آپ کے پیچھے پی جگھومے گی اور در کر مقابلہ کرو گے سمسے بھاگ جائے جیسے بندر بھاگ جائے there is nothing to fear but fear itself yes so if you really push your weaknesses away as swamiji is saying and replace them with the strengths your inner strength which you can get through training and etc you are solving the problem a little bit or no hello sir ranam maharaj ji i am shri mui so everyday when we read or see such negative news those negative thoughts come in our mind and when these negative thoughts come to our mind we become depressed, frustrated and ultimately we are becoming aggressive and even violent i think she is getting into a very good point the problem is we are already in a vicious cycle where we see the negative news which is glorified and we tend to do such actions which again is put in the media and we are already in this cycle where do we get the positive thoughts from like we are entrapped in a cycle of negative thoughts and negative actions so my question to swamiji is how do we escape from here yeah yeah i think before you answer that question swamiji there is a tendency when we try and give solutions or give answers to these questions for us to theorize in a rather general way i think it might be a great idea if you give us specific things i will tell you i will tell you i gave you the example negative thinking door karne ka ikmat rupa hai positive thinking lana abhi aap loogu ne ka aak vicious circle ho gaya hai media ke karen hum prabhavit hoate hai hum prabhavit hoate hai hum prabhavit hoate hai hum prabhavit hoate hai hum ko puchha swamiji what is life swamiji hai turand uttar diya my dear prince life is nothing but the unfoldment of being under the circumstances trying to press it down jivan ka dusanami sangarshe kinke virud un parishtityo ke virud sangarsh joon ko humayasa daba dena chaathe now let us start with ourselves swamiji ji hai kahta be and make pahle tum soya manusha bano pher duso ko bano we want to bring out certain change let us start with ourselves hum aapne negative knee banna chaathe hai so let us try to be positive then others will become positive then media will become positive now how to become positive uske liye mein aapko sunhara mantra deeta ho roj raat ko sote samay aap swami vivekan ki kitab ko padhi minimum 5 minute aur karke dhekhi ek bhi samasya aysi nahi joh aaj ke yuva worki jiske baare mein swamiji ji ne aapne solution nahi diya aur wo khud un sabhi samasya hon se gujre thay he was unemployed unapplyament ka problem unke samane tha garibi ka problem unke samane tha aur values ka problem unke samane tha confit problems te temptations hunke jeewan me te this sabhi go kis prakar se unke upadesho se other than reading the book is there anything in the book that she can actually pick up as opposed to a general east-west story may batata hoon ki if you feel that the news that you are being bombarded with every morning is extremely negative and you feel weakened by this one should actually one should now feel that i have got the power to overcome the problems that i am facing in my life number one and the problems being faced in the society also i can help i think the biggest problem is that we sit and listen to these negative thoughts flowing from all directions now actually i think what swamiji in his philosophical way is trying to say you have the strength in your hand your remote is your strength just switch it off you know and start thinking for yourself try and analyze what is happening as opposed to be the shade is i think really what you are trying to say am i right yes yes abhi jayse kuch loko roote rety retei ki hemara bhaagye kharab hai hemara yeh ho gaya parikshan phil ho gaya rona dhona suru ho gaya kya humara bhaagye kharab hai swami jain ka bhaagye ki borose mat beichou parisram karo parisram karo purushat karo to bhaagye naam ki wasta nye hai bhaagye aur kuch nye karm ka ful hai jadhi áaj mera bhaagye hai woh mera bhutkal ke karmo ka ful hai to mera bhavishya ka praarabd mera vartaman ke purushat dara nirmit hoga تو بھاگے کو بدلنے کی شکتی تمہارے بطر میں تم صحیح اپنے بھاگے کی نرماتا ہو you are the creator of our destiny rather than going for weeping go for hard work and get the result this is positive thinking one thing negative thinking اے میرا بھاگے تو خراب ہے روتے رہو دوسرا نہیں میرا بھاگے میرے ہاتھ میں میں آگے بڑھوں گا and I will try to see that it is done your remote is your بھاگے in our language I think that would be the remote اپنے ہاتھ میں ہے اس کو یاد رکھنا ہے تم صحیح اپنے بھاگے کی نرماتا ہو so life hey I am changing this channel of life I don't like this channel let's change the channel and go on with it but I think when you change the channel or let us say we approach a new channel the journey that we are going to take along that channel becomes very important and I am sure Swamiji has Vivekanandji has said something about journeys and about goals would you like to elaborate on that so yes one of the greatest lessons I have learnt in my life is to pay as much attention to the means as to the end and the second thing this is the failures that come in front of many people who suicide and the failures temporary failures Swamiji has talked a lot about it failures they are the beauty of life what would be life without them hold the ideal a thousand times and if you fail a thousand times make that attempt once more so are you saying therefore the end is as important as the means end is important but at the same time we have to see means are also taken care of most of the people they become so much allured with the end that they forget the means so there is a code of life as it were when you are following means you can't use any means to achieve that goal so when does the realization come? اگیاں کا پردہ جو ہے اس کو کھولنا پڑے گا اور وہ کیسے گھنگٹ کا پٹ کھول رہے تو پیاں ملیں گے کٹ کو بچہ نہ مطلب رہے تو پیاں ملیں گے تو اس کے چار اپائے ہیں اور اس کو میں آپ لیگویس سے گھبڑان مت جانا اس کو ٹیکنیکل لیگویس میں گیاں یوگ بھکتی یوگ راج یوگ اور کرم یوگ کہا ہے اس کو آپ کے لیے یوکوں کے لیے میں بہت سرال ارت میں کہوں گا گیاں یوگ کا مطلب ہوتا ہے اچھی پوزیٹیو تھنکنگ کی کتاب کو پڑھنا اور اس پر چندر کرنا اور یوٹ کے لیے بیسٹ کتابیں میں کہوں گا سوامی ویوکان کے لیے ویوکان میں آپ کو سب آنسر مل جائیں گے آپ کی سبھی دینل جن کے سمجھے ہیں چاہت کو پریشاہ کی سمجھے ہیں پریشاہ میں پھیلوں اس کے سمجھے ہیں ابھی نوکری نہیں ملے اس کی سمجھے ہیں اور بھی ریلیشنسیت کے آج کل بہت سارے پرابلم ہیں اس میں بھی آپ کو سوامی ویوکان پریم یوگ میں بتا دیں گے پریم روک سے کیسے چھوٹیں سب کچھ اس میں ہے سوامی ویوکان کو یہ کتابیں سوامی ویوکان کی کتابیں وہ آپ کے لیے گیاں یوگ ہو گئی یا پھر کوئی بھی پوزیٹیو تھنکنگ میں یہ انوپو پر دیکھا کہ کتنے یوکوں کو ہم نے کتابیں دی بہت ساری پوزیٹیو سریلیڈ ڈیولپنٹ کی کتابیں دی پر سوامی ویوکان کی کتاب دیاریٹ اپیل کر کے ہیں کیونکہ اس میں ایک شوق ہے how did swamی جی convince this what i call a very cynical material west into thinking it can't be just that one line brothers and sisters you know there must be much more to what he said and what he did how did he go there and take those negative vibrations which i still get actually from the west how did he manage to to awe them into a positive very good question when swamی جی went to the west most of the people were suffering آج جو ہماری یوہ پیڑی سفر کر رہی ہے negativity ہے وہی نگیٹیوٹی اسم امریکہ میں تھی تو swamی جی نے اس نگیٹیوٹی کیسے دور کیا انہوں نے وہاں پر جا کر کے ہمارے ویدانت کا امرد پلایا شویتہ شویترکنشت کا شلوک سنیا پھر انہوں نے کہا امریکاوشی بھائیو بہینو میں تم کو یہ یہ سمجھوڈن کرنا چاہتا ہوں تم پاپی نہیں ہو منشو کو پاپی کہے نہیں سب سے بڑی بھولے ویدانت کبھی پاپ کی بات سویکار نہیں کرتا وہ بھول کی بات سویکار کرتا ہے اور سب سے بڑی بھول تو تم یہ کرتے ہو جب تم کہتے ہو میں پاپی ہوں میں دوربل ہوں میں نیربل نہیں تم کون ہو کھانچو کے بھائی دارست کھانچو کو کھانچو کے مستی قریب ش하고تش بیورت ہی تک شئی بارست IN تبدأیر گلاع صورت جوشن کی روی السفر one more method is that rather than thinking about negativity, why it came, how it came. No, no, but it comes. Suddenly it comes in a wave. When it comes, let it come and let it go. We will not look at it. We will look at the positivity. Go towards the east, west will fall behind. اور میں جب بتا رہا تھا چار میتھر ہیں. اس میں ایک آپ کو بتایا گیانیوگ, reading good books. دوسرا اپا ہے پرارتنا. وہ ہے بھکتیوگ. تیسرا اپا ہے راجیوگ. اس کو میں بہت سرل اپا ہے سے یہ ہی کہوں گا. نیتک نیموں کا پالن کرنا اور دھیان. تھوڑے سمیہ کے لیے دھیان. اور چوتھا اپا ہے جو سروسٹریسٹ اپا ہے من کی شانتی پرابت کرنے کے لیے من میں تاکت پرابت کرنے کے لیے اس سبھی نیگیٹیوٹی سے دور پہونے کے لیے سب سے سٹریسٹ اپا ہے سیوہ. کرم یوگ. نیسوارت سیوہ دوسروں کو کرنے سے سوامی جی نے کہا بیٹر میں شیر کی شکتی آئے گی. تھوڑا کر کے دیکھو. میکنے ایکسپریمنٹ. آج جب جاؤ گے راستے میں کوئی اندہ ہوگا اس کو کروڑا دو. اور وہ جو اور کچھ نہیں. وہ جو ایک تھینکس دے گا اس سے جو من میں شانتی آئے گی وہ من میں تاکت آئے گی کر کے دیکھو. سوامی جی آج جی آجت اس to read vivekanand's book in order to inspire positive thoughts. I was wondering how did سوامی vivekanand himself inspire positive thoughts within himself because he did not have a vivekanand to look forward to. Yeah. So how did you do it himself? It's a very very good question. Now سوامی vivekanand fortunately آپ اس میں سوچ لی جی he was passing through a very critical phase. وہ بھی یوٹ تھے تو ان کے پاس temptations بہت آئے اس میں اس کی پیتا جی مرت ہو گئی تو گریبی بھی بہت تھی financial problem ہو گئے اس سمیہ کے جمانے میں he was B.A. L.L.B. آج کل تو graduate سب گلی گلی میں گھونتے اس سمیہ کے زمین graduate بننا بڑا کٹھین تھا آج کل I.S. officer بننا جتنا کٹھین اس ازیادہ کٹھین graduate بننا تھا پھر L.L.B. بھی کر رہے تھے ایسے اوچھے رامکشت پرمس کا جو پیار ملا 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 اس سی پوری لائف بیٹا اپ کورس انہوں نے بہت تاریخ کتاب پڑی کانت سپینسر جان سٹورٹ بہت سارے western philosophers assistant philosophers but ان کو من میں شانتی نہیں ملی کیونکہ وہ ساکشا درشن کرنا چاہتے سکتے آنت میں رامکشت نے ملی رامکشت درشن درشن سکتے رامکشت رامکشت درشن پاس رامکشت یہی سوامی بیوکان نرین نات میں سوامی بیوکان بند ایک ایوک نرین نات در پولیز کلڑکا اسی کلکتا مین پوریش کلڑج کمیتیار سوامی بیوکان شیف میں بہت حافظ سوال جو ہم نے پوچھے وہ تو ان کے جواب مل ہی گئے ہیں اور اسی لئے میں دوستو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ربن روناند ربندرنار طغور once said if you want to understand india and we are india if you want to understand india study vivekananda in him everything is positive اور اس کے بعد میں روما رولا نے سوامی ویکان پر کتاب بھی لکھی اور انہوں نے اس کے بارے میں کہا سوامی جی کے شبدوں کے بارے میں His words are great music Phrases in the style of Vidovan I cannot touch these sayings that we scattered as they are Through the pages at a 30th distance Without assuming it's still through my body Like an electric shock آج بھی سوامی جی کے کتاب پڑھتا ہوں Electric shock لگتا ہے اس لئے میں ہمارے یوکوں کو خاص کہتا ہوں رات کو سوتے سمیں موبائل کی بیٹری چارج کرتے ہو جرور چارج کرو موبائل ساتھ ساتھ میں مینٹل بیٹری چارج کرنے کے لئے Electric shock دینا جروری ہے سوامی جی کے کتاب ہاتھ میں لے لو Electric shock سے بیٹری چارج کرنے کے لئے This is a golden rule for you All the youngsters Come out of negative thinking Just read some few pages From the books of swami viva khan Every day before gliding to sleep Why before gliding to sleep Because it will work like an auto suggestion So swami viva khan is answering To all the youths But you have to sit down Near swami viva khan اور اس کے بعد جو swami جی نے be and make یہ swami جی کا مکھا سندے شے Be First of all you become great But then make others great پہلے تم سوئے اپنے مہان بانو تب دوسروں کو مہان بانو پہلے اپنی بھیتر کی دیویتا پرکٹ کرو چار اپاہے میں نے بتایا جانیوگ بھکتیوگ راجیوگ کارمیوگ اور تب انت سخت ہی جاگرات ہو جائے گی اور یہ جتنی سمجھے ہیں ابھی لگتی ملٹی سوری بیلنگ چھوٹی چھوٹی مکھی اور مچھر کے سامان ہو جائے گی What a saying Be and make پہلے خود کو تیار کرو بدلو اور پھر دوسروں کو بناو I think we've got our solution کیوں دوستو آپ سب سہمت ہے So I think that is a great thought to leave this edition of Vivekananda's Answers with and I'll see you again next week same time same place on this channel in the next edition of Vivekananda Answers اپنی سوچ یہ سچا اور سرل ہو آج کا گوشش پہ سون ہے غیرا کل ہو کل ہو اپنی اندر ہی ہے ساری شکتی بیوے کانند کی بانی اور بھکتی اپنی پہچان اپنی بیوے کانند کی بانی اس دش کی پہچان میں واہر تم ہو اپنی پہچان اپنی اندر کن ہو اس دش کی پہچان میں واہر تم ہو